دوستو جیسے یہ آپ اپنے اکاؤنڈ میں لاؤگن کرتے ہو تو آپ کا جو اکاؤنڈ ہے وہ چیک پوئنٹ پہ چلا جاتا ہے اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پلیز کنفرم یور آئیڈنٹی یا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لاؤگن اپروول نیڈیڈ اب یہ اپشن دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اپنے اکاؤنڈ کو اوپن کریں تو کیسے کریں اس ویڈیو کو آپ کو step by step follow کرنا ہے اور آپ اپنی اس پرولم کو solve کر پاؤ گے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہیں گے کافی سارے اپشنیں ملتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ second number پہ اپشن دیکھ پا رہیں گے اپلوڈے فوٹو آئیڈی اس اپشن سے آپ اپنے اکاؤنڈ کو کیسے اوپن کرو گے آج اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا ویڈیو کو آپ کو کہیں پہ بھی سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ایک چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے اکاؤنڈ میں لاؤگن کر لینا ہے لاؤگن کرنے کے لیے آپ کوئی بھی براؤزر یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو آئیڈی پاسورٹ ڈال دینا ہے آئیڈی پاسورٹ ڈال کے جیسے آپ لاؤگن پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا جو اکاؤنڈ ہے وہ آپ کو چیک پوائنٹ پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے موائل سکرین پہ اس طریقے سے آپ کا جو اکاؤنڈ ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس طریقے سے جب آپ کا اکاؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو ٹینسن میں بلکل بھی نہیں آرہا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہڈ بڑی میں پھر اپنے اکاؤنڈ کو اپنے نہیں کر پاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے اور ابھی کے ٹائم میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لاغن اپروول نیڈڈ تو یہاں پہ دونوں میں سے کوئی بھی اپشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ سٹیپ بتایا جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو تھری سٹیپ بتایا جاتے ہیں اپنے اکاؤنڈ کو اپنے کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ نیچے کنٹیونی والے اپشن پہ کلک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کنٹیونی والے اپشن پہ کلک کرتے ہو تو اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اپلوڈ اے فوٹو آئی ڈی اور یہاں پہ اور بھی کافی سارے اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے اکاؤنڈ پہ ایک ہی اپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر آپ اس اپشن کو چینج کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک میں لے گا ایک ویڈیو کا آپ جا کے ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس اپشن کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ اپنے اس اکاؤنڈ کو اوپن کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو نیچے ایک کنٹیونیو کا اپشن ملتا ہے سب سے پہلے آپ کو کنٹیونیو پہ کلک کر دینا ہے کنٹیونیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے بولا جاتا ہے پلیز کنفرم یور آئیڈنٹی تو آپ کو یہاں پہ ایک ڈوکومنٹ آئی ڈی سمیٹ کرنا ہوتا ہے نہیں کیا جاتا ہے فیس بک کی ٹیم کے پاس ہی آپ کا جو آئی ڈی ہے وہ رہتا ہے اور جب آپ کا اکاؤنڈ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کے اس اکاؤنڈ کو آپ کے اس ڈوکومنٹ آئی ڈی کو یہاں سے ریموک کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تو کنٹیونیو پہ کلک کرنا ہوتا ہے جو بھی ڈوکومنٹ آئی ڈی یہاں پہ آپ سمیٹ کرنے والے ہو وہ آپ کو صحیح ڈوکومنٹ آئی ڈی سمیٹ کرنا ہے اس کا نیم اور ڈیٹو برت اگر سیم نہیں ہوگا آپ کے فیس بک اکاؤنڈ سے تو یہاں پہ آپ کا اکاؤنڈ اوپن نہیں کیا جائے گا جیسے کہ اس پہ نیم کیا ہے آپ کا ڈیٹو برت کیا ہے یعنی کہ فوٹو پہ سارا کچھ اچھے سے دیکھنا چاہیے جب آپ کا فوٹو اچھے سے کلک ہو جائے گا تب ہی آپ کا اکاؤنڈ یہاں پہ اوپن ہو پائے گا اگر آپ کا فوٹو صحیح سے کلک نہیں ہوگا تو آپ کا اکاؤنڈ اوپن ہونے میں کافی زیادہ آپ کو پرابلم فیس کرنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک فوٹو کلک کر لینا ہے فوٹو جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ جو آپ کا کیمرہ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور جو بھی ڈوکمنٹ آئی ڈی یہاں پہ آپ سمیٹ کرنے والے ہو اس کا یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے فوٹو کلک کر لینا ہے فوٹو یہاں پہ اس فریم کے اندر اچھے سے آنا چاہیے جو بھی فوٹو آپ کلک کرنے والے ہو اس پہ جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اچھے سے پڑھنے میں آنا چاہیے اگر آپ کا فوٹو یہاں پہ صحیح کلک نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنڈ ہے وہ اوپن نہ ہو آپ پڑھ سکتے ہو سارا کچھ اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ فوٹو کلک کر لینا ہے یہ تینوں باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے نہیں تو آپ کا اکاؤنڈ یہاں سے اوپن نہیں ہو پائے گا تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے فوٹو کلک کر لینا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے فریم کے اندر آپ کا جو بھی ڈوکومنٹ آئی ڈی ہے وہ صحیح سے آنا چاہیے اس طریقے سے فوٹو آنے پہ ہی آپ کو کلک کرنا ہے ادروائیس یہاں پہ آپ پھر سے بھی فوٹو کلک کر سکتے ہو اگر آپ کا فوٹو گلت کلک ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں یہاں پہ اس فوٹو کو اس طریقے سے ایڈجیسٹمنٹ کر کے اور ایک فوٹو کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو اپنے ڈوکومنٹ آئی ڈی کا فوٹو سمٹ کرنا ہے میں کبھل آپ کو سمجھانے کے لیے ایک فوٹو کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ تینوں باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو فوٹو کو کلک کر لینا ہے نیچے آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے اسی بھی آپ جیسے کلک کرو گے تو آپ کا فوٹو کلک ہو جائے گا فوٹو کلک ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں سممٹ کرنے کا اور نیچے آپ کو ری ٹیک فوٹو کا اپشن ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا فوٹو صحیح سے کلک نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر سے بھی فوٹو کلک کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے کہ آپ کا جو ڈوکومنٹ آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ کو ایک گرین ٹک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ٹک کر کے اور کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ٹک کر دیتا ہوں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ایمیل ایڈرس ڈالنے کے لیے بولا جاتا ہے جو بھی ایمیل ایڈرس یہاں پہ آپ ڈالنے والے ہو تو ایک آپ کو active email address डالنا ہے اسی email پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ document id آپ نے جو submit کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر صحیح کیا ہوگا تو آپ کو ایک unlock link ملے گا اس link پہ آپ click کر کے اپنے its account کو open کر پاؤ گے اگر آپ کا یہاں پہ document id صحیح submit نہیں ہوگا تو آپ کو اسی email پہ بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ document id ہو صحیح نہیں تھا اور آپ کا account open نہیں ہوگا تو ایک active email add کر دینا ہے تو میں یہاں پہ ایک ایمیل ڈال دیتا ہوں ایمیل ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو continue پہ click کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بھی ایمیل آپ نے ڈالا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ جو بھی ایمیل آپ نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ ایک active ایمیل ہونا چاہیے اور اسی ایمیل پہ آپ کو باتایا جائے گا کہ آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ اپن ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ کو کنفرم کر لینا ہے کہ یہ جو ایمیل آپ نے ڈالا ہے یہ آپ ہی کا ہے یا نہیں یا پھر آپ کے اس ایمیل کو کوئی جانتا ہے یا نہیں اگر کوئی جانتا ہے تو آپ کو یہ ایمیل نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کو پھر سے کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے تو اس بات کو شور کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کا جو document ID ہے وہ یہاں پہ submit ہو چکا ہے اور آپ کو بول دیا گیا ہے thank you اب آپ کی اسی email پہ جو آپ نے ڈالا ہے اسی بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ جو account ہے وہ کب یہاں پہ unlock کیا جائے گا اور یہاں پہ آپ کو wait کرنا ہے آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر facebook کی طرف سے mail ملے گا جو بھی email آپ نے یہاں پہ enter کی ہے اسی email پہ آپ کو بتایا جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ok پہ click کر دینا ہے ok پہ آپ جیسے ہی click کرتے ہو ok پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو redirect کر دیا جاتا ہے آپ کے facebook کے interface پہ اور یہاں پہ آپ کو login کرنے کے لئے بولا جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ wait کرنا ہے اور آپ کا جو یہ account ہے وہ open ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو mail کے مادیم سے بتایا جائے گا دوستو یہاں پہ facebook کی طرف سے mail آ چکا ہے اور ہمیں یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا document ID ہے وہ submit ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بولا گیا ہے thank you for submitting your ID تو آپ کا جو document ID ہے وہ submit ہو چکا ہے اور نیچے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے آپ کو ایک link دیا گیا ہے اسی link پہ click کر کے آپ اپنے account کو unlock کر پاؤ گے تو یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ جو document ID ہے وہ صحیح submit نہیں ہوا ہے تو اس ویسے آپ کا یہ جو account open نہیں ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پہ کوئی بھی document ID submit نہیں کیا تھا تو آپ کو صحیح document ID submit تو account open کر دیا جائے گا تو اس ویسے تو آپ کو یہاں پہ unlock کا ایک link ملے گا لگن کر پاؤ گے امید کرتا ہوں دوستوں کہ سارا کچھ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے آپ یہاں پہ document ID submit کر سکتے ہو اگر upload ID photo option کو آپ change کرنا چاہتے ہو تو اس right والی ویڈیو پہ click کریں اور دیکھیں یہ ویڈیو انفرومنے لگتے لائک کریں چینل پر نئے ہو تو subscribe کریں بیل آئیکن کو press کر کے اور پر select کر لیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں